سب سے پہلے یہ کہ جہاں تک بجلی کا تعلق ہے میری خیال میں کوئی شعبہ زندگی کا نامکمل رہے گا اگر اندرجی پروائیڈ نہ کی جائے اگر یہ سہولیات بہم نہ پہنچائی جائے پچھلے دنوں یہاں فائنانس منسٹر کی طرف سے بجٹ پیش ہوا تو اس میں جوابی خدبے میں انہوں نے زور دے کر کہا تھا کہ ہم سمال سکیل انڈسٹریز ایمپلائیمنٹ جنریشن کی سکیمز پڑے لکھے لوگوں کو راگب کرنے کے لیے ہاؤس کا تعاون مانگا انہوں نے لیکن ایک چیز ہے کہ اگر پاور نہ ہو جو یہ ہمارے انڈسٹری ہے بیزینس ہے وہ چلے گی کیسے یہ بڑی بات نہیں لیکن یہ جڑی ہوئی ہے ہماری روز مرہ زندگی کے ساتھ جہاں تک جنریشن کا تعلق ہے جنریشن کی کپیسٹی ہمارے پاس رسورسز ہیں میں صرف ایک چیز نہیں سمجھ پایا ہوں آج تک کہ سائنس ٹیکنالوجی ڈپائٹمنٹ کو ہمارے پاس جو سمال سکیل پروجیکٹس ہائیڈل پروجیکٹس شاید ٹیکنیکل سپورٹ آپ کی آرگنیزیشن کے پاس زیادہ ایویلیبل تھا پی ڈی سی کے پاس خیر ایسا نہ ہو سکا لیکن پھر بھی میرا مشورہ رہے گا کہ یہ جو جہلیم کے ٹریبیوٹریز ہیں یا نالت میں بھی کافی جگہیں ہیں ایسے نالے ہیں ان کی طرف آپ توجہ دے دیں پی ڈی سی کو توجہ دینا چاہیے ایکسپلور کرنی چاہیے پاسیبلیٹیز کو تاکہ لوکل لیول پر پاور سپلائی کرنے میں آپ مدد ملے گی اور دوسرا اہم سوال میں آپ کی نوٹس میں لانا چاہتا ہوں عانریبل ڈیپٹی سی ایم صاحب میں آپ کے عزت کرتا ہوں you know that لیکن بازار میں بڑی واقع ہو رہی ہے میرا ضمیر یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو براہ راست مخاطب ہو جاؤں یہاں کئی پروجیکٹ شروع کرنے کے بارے میں process of tenders and all that that has become a point of dispute مسئلہ پہلے ایک جو PUC نے بارہ پرسند پھر آخ پرسند پر پہنچ گئے there is another organization they are claiming that we will be providing ہم کم ریٹ پر دیں گے and that too is a reported organization it is being set مسئلہ یہ جو ہمارا transmission کے لیے ایک ریٹ ابھی انہوں نے transmission کے لیے آٹھ پرسند ہے distribution کے لیے آٹھ پوائنٹ فائیو ہے جبکہ جو TCLC ہے وہ 5.5 6.5 ان کے ریٹس ہیں and sitel they claim it is being set کہ وہ ان کی competence جو ہے that's not questionable میں مشورہ دے دوں گا صرف آپ سے آپ کو یہ اعزاز ملا ہے یہ جو آپ خدمت انجام دے رہے ہیں ذمہ داری نبا رہے ہیں please ان شکو کو اس ہاؤس کے اندر دور کر لیجئے have a full-fledged statement on the floor of the house two questions are here ایک تو credibility government کی مجھے زیادہ فکر نہیں ہے اس کی credibility آپ کی as a person I know you مجھے اس میں concern یہ بمہربانی ایک تو آج تک یہ process complete کیوں نہیں ہوا why the people of Jombo and Kashmir have suffered despite the fact that funds have been available schemes are available avenues are available اور ان کی utilization کیوں نہیں مثلا آپ کی APDBRP اس میں 312 کروڑ آپ کے پاس تھے PMDP کے پاس 2570 کروڑ as I have in given this data PMDP 1189 کروڑ اسی طریقے سے IPDS مجھے یہ بتائی یہ اتنا پائیسہ خرش ہو کر بھی آپ کے پاس available ہو کر خرش نہیں ہوا خرش کرنے کی capacity نہیں ہے take the house into confidence that's how I had honorable deputy speaker and I am ہو ہوگا کچھ term parliament کا election آنے والا ہے یہ 2019 کہتے ہیں شک ہے 2018 میں ہی ہوں گے جلدی ہوگی اور پتہ نہیں جمہ کشمیر اسمبلی کا کیا حال ہوگا کب کروانے جا رہے ہیں آپ یہ آپ کی مرضی لیکن آپ کو موقع کب ملے گا کام کرنے کا یہی اندھیرہ لے کر آپ جائیں گے دوسرے election میں my question I tell you honestly اگر یہ جمہ کی تکلیف ہے سمر میں اور کشمیر میں جو ہمارے سر دالا کے ہیں یہاں بھی جمہ میں بھی کچھ علاقے ہیں ہمارے پاس اور کوئی مسئلہ نہیں رہا اس ونٹر میں بجلی کے بغیر ٹرانسپارمورز کے بغیر میں اسی وجہ سے آپ کے آفس میں آ کر گزارش کی تھی اور آپ نے سابقہ کمیشنر صاحب کو بھی بلایا تھا ہم نے زمین بھی آپ کو دے دی وہاں ہم نے نہیں دپارٹمنٹ نے وہ آپ کی زمین ہے سرکار کی زمین ہے بھائی آپ نے کہا تھا وہاں ورکشاپ بنائی ہے اور آپ نے اس وقت کہا گو ہے اور آپ کا کمیشنر صاحب وہ چلے گئے وہ تو ہار جب بھی فون کرتے تھے he used it to say done that Mr. done has gone but do it something now please تو یہ کچھ باتے ہیں ایک پاور کے بارے میں there is huge disappointment please now is the time یہاں انجنر ہیں بڑے بڑے سینئر آفیسر ہیں i will request them as well through this chair کہ یہ ہمارے lifeline ہے please تھوڑا سا صورت لائیے یہ پیسہ ہے آپ کے پاس available اس کو خرج کرنے کے لیے initiatives لے لی جی urban development کے بارے میں urban development کتنے ہمارے پاس سر town یہ جو ہمارے پاس کمیڈیا ہے کتنی ہے لیکن ہمارے پاس ہمارے پاس جو as of now 78 towns ہیں cities ہیں اور صرف دس کے لیے master plan has been notified till day why وہ اس لئے کیونکہ آپ کے پاس professionals نہیں ہیں آپ کے پاس planners نہیں ہیں مہکل گا میں ایک چھوٹا سا town ہے وہ بڑا شہر نہیں ہے آپ تھوڑا سا اپنے officer سے معلوم کر دیجے make them accountable سات سال ہو گئے ہیں انہوں نے master plan کے لیے یہ notice issue کیا سات سات آپ یہ کہیں گے آپ کو اتنان ہوگا کہ آپ کے تو تین سال ہی ہوگے ساڑھے تین سال ہی ہوگے ساڑھے تین سال تو ان کے حساب میں آتے ہیں یہ کل کی آدھا اور آج کی آدھا میں زیادہ فرق جہاں تک اس محقے کا تعلق ہے نظر نہیں آتا آپ کب کر لیں گے یہ master plans کا حال ہے master plan کے بغیر بے ہنگم طریقے سے development ہوگی آپ یہاں یہ جو smart skis کا concept ہے وہ کیسے کر لیں گے آپ جب آپ master plan جو ہے وہ بنا نہیں پائے آج تک چھوٹے سے town کل گام کا اور دی ہے کہ non professionals یا جو engineering degrees ہے correspondence course کے ذریعے وہ invalid ہے لیکن پھر بھی یہاں یہاں valid ہیں contractual ان کو بھی لگایا جاتا ہے میرا مشورہ سن لیجئے آپ کے پاس لڑکے ہیں professionals ہیں اور آپ نے ان کو کچھ کہیں کام بھی دیا ہے وہ اچھا کام بھی کرتے ہیں ان کو آپ کہیں سے سرکاری کام کاج میں ایک ڈنگ سے ان وال کیجئے ابھی یہ master plan سوال دو منٹ جی بلکل اس کے علاوہ آپ یہ solid waste management میں environment committee میں رکھا ہوں اپنے دوستوں نے کیا environment solid waste management کے لیے چلا تا رہا زمین بھی identified ہے میرے کل گام میں آج تک کبھی tender ہوا کبھی tender ہوگا کبھی کھل جائے گا یہ کیا جنوں اور بوتوں کی بات ہے لگ رہا ہے کہ جیسے کسی بوت کی نظر لگ گئی ہے سرکار کو میں حرام ہوں زمین اولیبل ہے سب کچھ اولیبل ہے اور یہی حال باقی جگہوں پر بھی ہوگا solid waste management environment کو آپ ٹھیک کیسے میں سارے سلاٹر بند کر دی تو یہاں کیسے کھولیں گے میں نے غلطی کی میں اس کے علاوہ یہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں یہ جو جہاں تک سیوریج کا تعلق ہے جہاں تک ڈرینیج کا تعلق ہے جب آپ شہری سیرنگر کا شہری جمعو کا خیال کر لیں گے سمارٹ سٹیز جو باقی شہر ہیں تاؤنز ہیں ان کے لئے بھی پیسے آپ کے پاس شاید ہوں گے نہیں ہوں گے رجوع کر لیجئے گورنمنٹ آف انڈیا سے وہ دیں گے آپ کو پیسے تھوڑا سا ان تاؤنز کا بھی خیال رکھئے گا بہت میربانی ہوگی سنا ہے کیجور لیبروں کے برمار ہوئی ہے سری نگر شہر میں اور کچھ جمہ میں بھی اگر ایسا ہے اچھی بات تاؤنز میں بھی شروعات کر لیجئے میں بھی کہتا ہوں نہیں ہونے چاہیے بلکل ٹھیک ہے کہیں سے اگر کچھ نہ ہو جائے کیجور لیبر ہی لگ جائے ہم اس پر بھی گزارہ کر لیں لیکن تھوٹے ٹاؤنز پلغام انتناک بھی بیجویارہ ان کا بھی خیار رکھ لیجئے ھانچ بیجویارہ بیجویارہ